بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان راجہ گمرشید میرے ساتھ کیمرامین عثمان عباسی آج آپ کو سہانہ سفر میں مری کی سیر کرائیں گے ناظرین بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گہرے سبز رنگ کے قداور گھنے اور شاداب درختوں میں گھری ملکہ کوہسار مری انگریزوں نے راجگان سے اٹھارہ سو پچپن نے صرف انیس سو چالیس فیہ کی یک مش ادائیگی سے حاصل کر کی ایک اور بھی کہانی مشہور ہے کہ سودے کے بعد مری کے راجگان نے انگریز کو دس روپے واپس کر دیے کہ آپ مہم صاحبہ کو کپڑے لے دینا کیونکہ اس نے انگریزوں کا شاد لباس پیانا ہوتا اس نے لوگوں نے سوچا کہ اس کے پاس لباس پیانے کا پیسے نہیں ہے مری کے سفر راولپنی کی ایک سڑک سے شروع ہوتا ہے مری کی مناسبت سے ہی اس سڑک کا نام مری روڈ رکھا گیا ہے یہ سڑک اسلامباد سے ہی کروٹے بدلنے لگتی ہے کبھی اوپر کو اٹھنے لگتی ہے اس سڑک کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جالب گہری گہری کھائیاں ہیں جو سر سب شاداب درختوں سے گھری ہوئی ہیں مری جانے والے سیاہ جیسے جیسے چڑھائی چڑھتے جاتے ہیں کھائیاں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں اور سیاہ یہیں سے قدرتی حسن اور رانائیوں کے دلدادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو سارے مری کی سیار کرائیں گے اور ایسے مقامات دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گے ہمارے ساتھ رہیے گے ہمارے ساتھ رہیے گے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ٹی ڈی سی پی ٹی ڈی 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 پی یہ تقریبا بارہ گوہ سے تیس منٹ کے مسافت پہ ہے یہ تقریبا آپ کو کہہ لیں کہ یہ تیس کتیس کلومیٹر اور آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے اس میں ناظرین یہ جو ٹی ٹی سی بھی مقام ہے بہت سے سیاہ موٹر وی ایکسپریس سے گزرتے ہوئے اس ان کی نگاہ نہیں پڑتی ہے ان کی ایزمینٹ بہت کم ہے یہ ایسا مقام ہے جہاں فیملی کے لیے بے شمار سہولتے ہیں یہاں ان کے پاس ان کے منیجر کاشف اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ مری میں یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت اور قابلے انجوائے ہیں السلام علیکم کاشف صاحب اور کیسے ہیں آپ اچھا مجھے یہ بتائیں جو ٹی ڈی سی پی یہ ریزارٹ آئے عموماً یہاں سے میں بھی گزر رہا ہوں تو مجھے بھی کوئی نالج نہیں ہو کہ اتنی خوبصورت جگہ یہاں موجود ہے یہاں فیملیز کے لیے بچوں کے لیے جو سیاہ آتے ہیں پورے پاکستان سے ان کے لیے کیا سہولتے ہیں یہاں الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا جا رہا ہے تو فیملیز کے لیے سب سے بڑی فیصلیٹس یہ ہے کہ یہاں پر پلے ایریا ہے اوپن سپیس بہت زیادہ ہے کوئی ایشو نہیں ہے پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس زورٹس ہیں سٹیک کے لیے ہمارے پاس رومز آویلیبل ہیں فوڈ ہمارے پاس الحمدللہ پاکستانی چائنیز بار بی کیو تھائی سارا فوڈ آویلیبل ہے سلوات سیٹنگ ایریا کپیسٹی اچھی خاصی ہے ہمارے پاس ویور کے حساب سے لوکیشن کے حساب سے سرویسز کے حساب سے الحمدللہ بیتنے جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ الحمدللہ سیزن کے اندر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ویٹنگ چل رہی ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا سکوٹی کے حوالے سے ہر طرح سے بلکل سکوئر ہے یہ اوشرکش صاحب ناظرین یہ جو ٹی ڈی سی پی ہے ویسے تو ایکس پیس پی پہ لیفٹ رائٹ بہت سے ہی ریسٹورنٹ آپ کو ملیں گے ہوتیل بھی ملیں گے لیکن یہ جو ریزارٹ ہے یہ واقعی ایک فیملی کے لیے اور سیاہ کے لیے محفوظ مقام ہے میں گزارش کروں گا تمام سیاہوں سے کہ یہاں پر ضرور آئیں محفوظ ملیں گے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں لارنس کالج کے قریب ایک لوکل گاؤں پہ یہاں پہ آپ کہ کچھ لوگ جو پنجاب چکوال سے آئے ہیں ان کے پاس یہ کتے ہیں جو شکار کے عوض اسمال سے جو ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کتے سور کا شکار کرتے ہیں اور یہ انہوں نے شوکیا رکھے ہوئے جی آپ کا نام مجھے نام خلیر احمد ہے میں سی بیاس لجپولن ہنٹنگ کلب کا چیرمین اور میرا گاؤں چک باگشاہ زیل اچھا خوال یہ جی ہنٹنگ کلب کے جو چیرمین ہے یہ ہنٹر سارے کتے ہیں مجھے افتا ہے یہ جو آپ کا شوک ہے جیسے آپ کتوں کو چھوڑتے ہیں اور سور پکڑتے ہیں جس بھی شکار کے لیے وہ کس طرح آپ انجوائی کرتے ہیں ساہر جی ہمارا شوک ہے ہم جب بھی ایک کتہ اس کو چھوڑتے ہیں جب وہ بولتا ہے ہم دوسرے کتے پہ چھوڑتے ہیں اور اس کو جب پکڑتا ہے تو ہم باس ہی ہمارا شوک ہے ناظرین یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں کچھ کتے نظر آئے جو ان کا کہنا ہے کہ لجپال ہنٹنگ کلب کے چیرمین ہماری صاحب موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کتے ہم شکار کے لیے شوکیا یہاں لائیں جو مری میں سور جو پکز ہیں ان کے شکار کے لیے اسمار ہوتے ہیں جی آپ مجھے اپنا یہ شکار کرتے ہیں اس وقت پک مارتے ہیں ان کا کیا فائدہ اور آپ کو یہ شوک کیسے پیدا ہو بس جی ہم یہ بجپن سے شوک ہے ہمارے لاکم ہیں یہ بہت شوک ہے ہم مہنگی مہنگی کتے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے کتے لاتے ہیں سن سے لئیہ بکر سے ادھر سے لاتے ہیں ہم اپنا شوک کرتے ہیں بس only for شوک یہ کتے کاروبار بھی ہوتا ہے جیسے آپ ڈیڑھ لاکھ کتے لاتے ہیں اس کو سیل پرچیز دھو میں صرف ہی اپنا اپنے شوک کے لیے ناظرین یہ دیکھیں یہ لوکل گاؤں میں یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ کتوں کے شکاری کتے جو ہیں وہ کسی بھی پگز مقام پہ جہاں پہ پگز موجود ہوتے ہیں اس مقام پہ لے جاتے ہیں اور ان کو چھوڑتے ہیں پھر یہ اپنے فن کو انجوائے کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ شوک دا کوئی من نہیں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کا کتہ ہے یہ ہماری نظر میں تو یہ بہت کمزور سے لگتے ہیں لیکن یہ شکار کے لیے ایسی اسی طرح کے گلٹائر کتے جو نسل ہے وہ استعمال ہوتی ہے اب ہم آگے چلتے ہیں آپ تو لے کے جائیں گے کسی ہو